ہلو مائی ڈیئر فرنڈز میں جو اسکل اور ہنر کے بارے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا اور پستاوہ رہے گا کہ اسکل میں نے اپنی لائف میں پہلے کیوں نہیں سکھ لی اور آئی تنگ میرے حساب سے یہ ہنر اور اسکل دنیا کے ہر انسان کو آنا چاہیے کیا ہے وہ ہنر اور کیا ہے وہ اسکل وہ اسکل ہے اپنی لائف کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کی کیپیبلیٹی اپنی لائف کو زوم کر کے دیکھنے کی اور زوم آؤٹ کر کے دیکھنے کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ میرے حساب سے دنیا کے ہر انسان کو آنی چاہیے کیسے کام کرتی ہے اسکل چلے سمجھتے ہیں جب آپ کوئی گول بناتے ہو کوئی لکش بناتے ہو تو آپ کو اپنی لائف کو زومین کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے یہ گول بنایا ہے تو مجھے اس منت میں اس ڈیٹ میں اور اگزیکلی ہر ایک دن میں کیا کیا سٹیپس لینے پڑیں گے اور کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی پڑیں گے تب جا کر کے میں یہ گول اچیو کر سکتا ہوں اور زومین آپ اپنے ایکشنز اور ایکٹیوٹیز کی بیسیس پہ کر سکتے ہو کوئی بندہ اگر دن میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر میں یہی ایکٹیوٹیز اگلے چھے منت کے لیے اگلے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یا پھر پانچ سال کے لیے کرتا رہا ہوں تو میں اپنی لائف میں کہاں تک جاؤں گا تو جب آپ اپنی آپ سے یہ سوال کرتے ہو تو آپ اپنی لائف کو زوم آؤٹ کرتے ہو اور باہر سے دیکھتے ہو ایک پکچر بناتے ہو کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں اگلے پانچ سال میں کہاں ہوں گا کیا میری لائف اچھی ہوگی اور کیا میری لائف بری ہو جائے گی جو میں ایکشنز ابھی لے رہا ہوں اس کے بیسس پہ اور زومین زوم آؤٹ کا ایک افکٹ ساحل بلوم بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی گول پہ کسی لکش پہ کام کر رہے ہو تب آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو کنفیجن ہو تب آپ اپنی لائف کو زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کیا میں صحیح ٹریک پہ ہوں یا نہیں ہوں فر ایکزمپل آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ میں نے کسی دن اچھا کام کیا کسی دن برا کام کیا تو کیا میں صحیح ٹریک پہ ہو یا نہیں تو آپ کو اپنی لائف کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا جس سے آپ کو پادا چل جائے گا کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہو یا نہیں کیونکہ گراف بتاتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے دن اوپر نیچے اوپر نیچے زگ زگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ڈیکیڈ ہوتا ہے دس سال ہوتا ہے پانچ سال کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ آپ کے گراف میں ایسے سٹیٹ لائن دکھاتا ہے یا پھر ایسے ایک اینگل کے درے دکھاتا ہے کیونکہ آپ جب زوم ان اور زوم آؤٹ کرتے ہوں تب آپ کو ایکچول میں پتا چلتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے آخر ماجرہ ہو کیا رہا ہے اور جب آپ اپنی لائف کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرتے ہوں تب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کیا میں پروگریس کر رہا ہوں یا نہیں اور اویسلی آپ کو وہ صحیح ٹریک کا پتا چلتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میں نے یہ میسج اچھی طرح سمجھا دیا کیونکہ اگر یہ سکل مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں آج اپنی لائف میں کہیں اور ہوتا اور کہیں اور آگے ہوتا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنا امپورٹن فیڈبیک ضرور بتائیں تاکہ میں اور بھی کئی سارے نولیجیبل ویڈیوز آپ کے پاس لاتا رہوں well then اور یہ فران شمیمی ہمی شکریہ شکریہ